موسیقی شروع خدا بزرگ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ پریسگیر میں ایک بہت ہی اہم دور گزرائے 1526 سے 1857 جنگ آزادی تک جو کہ مغلیہ سلطنت کا دور تھا اور آپ لوگ کو یہ بھی بتاتا چلوں آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ مغلیہ سلطنت کے جتنے بھی بادشاہ تھے وہ تعمیرات میں بھولتا جلچسپی رکھتے تھے اور انہوں نے ترہ ترہ کی تعمیرات کرائی ہیں اس کی سب سے واضح مثال آگرہ میں موجود محبت کی نشانی تاج محل ہے جس طرح شاہ جہاں نے آگرہ میں اپنی اہلیہ ممتاز بیگم کے لیے تاج محل بنوایا بلکل اسی طرح شاہ جہاں نے دریائے راوی کی کنارے لاہور میں اپنے باپ کے لیے مقبرہ جہانگیر تعمیر کروایا جو کہ دس سال کے عرصے میں بنا اور یہ تاریخ کے مطابق بنتا ہے 1627 سے 1637 کے دنمیان بنا اور اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ دس لاکھ کی رقم لگی جو کہ اس زمانے کے مطابق کافی بڑی رقم کی جیسی آپ گیٹ سے انٹر ہوں گے اس مقبرے کے اندر تو یہ آپ کو ویو ملے گا اور یہ ہے جی سرائے اکبری یہ باغ ہے اور اس کے اس جانب یعنی کہ بنا بنے گا رائٹ جانے جو جگہ ہے وہ ہاں پہ جھانگیر بادشاہ جھانگیر کی قبر ہے اور یہ ہیں جی رومز جن میں رہائش رکھی جاتی تھی تیس کتنے ہیں یہ تیس چالیس تیس چالیس کی قریب یہ رومز ہیں سارے یہ نظر آرہے آپ کو یہ سارے اس طرح لائن میں جیسی آپ باغ کی دوسرے سے مہنگے تو آپ کو یہ منظر ملے گا یہ سامنے ہے جی مقبر ہے جھانگیر کیا مین جگہ ہے اور یہ باغ ہے یہ میری رائٹ شائٹ اور یہ ہے جی میری رائٹ شائٹ اور یہ انٹرنس ہے دوسرے باغ کی باغ کا جو نام ملتا ہے تاریخ میں وہ ہے باغ دل کشا لیکن جب سالہ سال ستائیس میں جھانگیر کشمیر کے مقام سے واپس آ رہتے تو راجوڑی کے مقام پر ان کی وفات ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس باغ دل کشا میں انہیں دفن کیا گیا اس کے بعد یہ مقبر ہے جھانگیر کی نام سے جانا گیا مقبر ہے مقبر ہے اس کے سٹرکچر کے بارے میں بات کی جائے تو وہ انہیت ہی خوبصورت ہے اور ایک یہ مربع نما چبوترے پر مشتمل ہے اور اس کے ارد گرد چار مینار ہیں جن کی بلندی سو فٹ بتائی جاتی ہے اور اکاسٹ سیڑھیوں پر ہر ایک مینار مشتمل ہے اور اس کا ایک غربی دروازہ غربی کلائے گا وہ اس قدر بڑا ہے کہ اس کے اندر سے ایک ہاتھی ایک وقت میں گزر سکتا تھا اور اس باغ کے اندر ملک نور جہان جو کہ شہنشاہ جھانگیر کی بیوی تھی اس نے کافی عرصہ اس کے اندر رہائش رکھی اور اس کی قبر بھی جہیں ہیں لیکن پہلے یہ مقبر ہے جھانگیر اور مقبر ہے نور جہان کٹھا تھے مگر جب انگریز دور میں جب ریلوے سلطنت ریلوے بنائی گئے ان کی سلطنت میں تو ریلوے پٹڑی درمیان میں سے گزری جس کی وجہ سے وہ دونوں الگ الگ ہو گئے ان دونوں کے مزار اور اس کے بارے میں مزید مدسر بتا رہے تھے مناروں کے بارے میں کیا بتا رہے تھے بادشاہی مسجد اور اس مقبرے کے درمیان ایک سمیٹری موجود ہے کہ جب بھی آپ ان کے مناروں پر کھڑے ہو کر دیکھیں گے اور ہم نے یہ چیز ویٹنس کی ہے کہ یہاں سے کھڑے ہو کر بادشاہی مسجد کی تیم مدار نظر آتے ہیں اور وہاں سے بھی بادشاہی مسجد کی مناروں پر کھڑے ہو کر بھی آپ دیکھیں گے تو اس کی بھی تیم مدار نظر آیں گے تو یہ ایک سمیٹری دونوں کے درمیان موجود ہے کوئی بھی جگہ ہو جس طرح یہ مقبر ہے باغ ہے اس طرح کی جو مزید قدیمی جگہیں ہیں یہ ساری یہ کسی قوم کی ہے بلکہ ہماری قوم کا احساس ہے یہ برسگیر کی تاریخ ہے اور یہ جو آپ مقبرہ دیکھ رہے ہیں یہ پھر بھی کسے حد تک بہتر حالت میں ہے اور اس طرح کے جو مزید مدسر مجھے بتا رہا تھا شالیمار باغ ہو گیا دیگر جو جگہ ہو گئے وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہی تو یہ حکومت کے لئے لمحے فکریہ ہے ہمارے لئے لمحے فکریہ ہے ہم آتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی پکنک مناتے ہیں پکنک منانا بری بات نہیں ہے وزنگ پلیس پہ لیکن جو گند ہم جہاں کے جو ہم کھاتے ہیں اس کا جو گند ہوتا ہے وہ یہیں پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بھی اس میں قصور وار ہیں نہ کہ صرف حکومت ہے حکومت کا حق بنتا ہے کہ اس کی تعمیریں نو کے لئے کام کریں اور ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کو صاف رکھنے کے لئے اقدامات کریں اچھا یہ جو باغ یا سارا مقبرہ موجود ہے اس کی سب سے پیاری بات جو مجھے لگی ہے وہ اس کے دراخت ہیں یہ دیکھیں قدیمی دراخت اور نہایتی یعنی کہ خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں یہ تو پھر بھی کسی حتہ خالی ہے باقی دراخت اس سائیڈ پہ تھے خجور کے دراخت تھے جو کہ قدیمی دراخت ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ دراخت جب ملک ہے نور جہاں رہتی تھی اس وقت کے تھے اور یہ جو ہم نے آپ کو وزیٹ کرایا یہ مین مقبرہ ہے اور اس کے پیچھے ختم ہی ہو جاتا ہے مزار تقریباً مقبرہ باغ ختم ہو جاتا ہے اور یہ انٹرنس تھی جہاں سے ہم نے انٹری لی اور باقی یہ سیکنڈ حصہ تھا اور پہلے والا حصہ آپ کو دکھایا لیکن وہ اتنا کچھ خاص نہیں تھا لوگ کے اختام پر ایک خوبصورت سی غزل میرے سامین کی نظر احمد عدیم قاسمی کی غزل ہے مطلب خشلو ہے کہ شام کو صبح چمن یاد آئی جس کی خوشگوئے بدن یاد آئی شام کو صبح چمن یاد آئی جس کی خوشگوئے بدن یاد آئی جب خیالوں میں کوئی موڑ آیا تیرے گیس کی شکن یاد آئی اور یاد آئے تیرے پیکر کے خطور یاد آئے تیرے پیکر کے خطور اپنی کتاہیے فن یاد آئی اور چاند جب دور افق پر ڈوبا چاند جب دور افق پر ڈوبا تیرے لہجے کی تھکن یاد آئی اور آخری شعر ہے کہ دن شعوں سے علجتے گزرا رات آئی تو کرن یاد آئی احمد ندیم قاسم